اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی احل بیتی طیبین طاہرین و العن الدائم علی اعدائم علی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احل الوقدت من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ انتم هاولائی تقتلونا انفسکم و التخرجون فریق منکم من دیارکم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان و ایاتوکم اصارا تفادوهم و هو محرم عليکم اخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذالک منکم اللہ خزین فی الحیات دنیا و یوم القیامت یردونا الى اشد العذاب وَمَلْ لَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ علی وَلَضَيِّ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایٹی فور میں مکمل ہوئی تھی اور یہ سلسلہ آیات بنی اسرائیل کے اہد و پیمان اور ان کی مخالفتوں کے سلسلے میں یہ آیتیں چل رہی تھی اور آیت نمبر ایٹی فائف آیت نمبر ایٹی فائف میں بھی جو شان نزول ہے اس کا وہ قوم بنی اسرائیل کے دو گروہ کے اختلافات کے بارے میں بیان ہے کہ پہلے ہم اس آیت کے جو میننگ ہیں جو مشکل الفاظ ہیں اس میں اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آیت کا معنی دیکھتے ہیں اور شان نزول اس کے ذنب میں دیکھتے ہیں سممہ انتم ہاولائی کے سممہ انتم انتم یعنی تم لوگ ہاولائی بھی اشارہ ہے تقتلونا انفسکم تقتلونا انفسکم قتل کرنا کہ اس کو انشاءاللہ آگے معنی میں اس کو بیان کرتے ہیں وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْدِيَارِكُمْ تُخْرِجُونَ یعنی نکالنا فَرِيقًا مِنْكُمْ تمہارے میں سے جو ایک گروہ ہے تم نے ان لوگوں کو نکالا مِنْدِيَارِهِمْ دیار یعنی زمین علاقہ وطن یہاں پر جو لفظ آیا ہے تظاہرون تظاہرون کا مطلب ہے تظاہرون کا مطلب ہے تعاونون تعاونون یعنی دیکھیں تظاہرون جو ہے عربی میں ایک لفظ جسا مرد ہے زہیر زہیر کس کو کہتے ہیں زہیر پشت کو کہتے ہیں بیک کو کہتے ہیں جب آپ کسی کی کمر کو بیک کو محکم اور مضبوط کریں یہ کب استعمال کا کیا جاتا ہے جب آپ کسی کے ہیلپر ہوں مددگار ہوں تو تظاہرون یعنی تعاونون تعاون یعنی مددگار ظہیر یعنی پشت یعنی معین مددگار طبی وہ مشہور معروف جملہ جو حضرت عباس علیہ السلام سے کی شہادت کی وقت امام حسین علیہ السلام کا جملہ کی طرف جو منصوب ہے یعنی تم نے میری پشت کو توڑ دیا یعنی حضرت عبو الفضل علیہ السلام کی شہادت امام حسین علیہ السلام کی پشت کی ٹوٹنے کا سبب کیوں حضرت عبو الفضل علیہ السلام جو ہے وہ مددگار تھے امام حسین علیہ السلام کے پس یہ وہاں پہ بھی کیا لفظ ہے اعلان انکسرہ ظاہری ظاہر اسی پیٹ کو کہتے ہیں پشت کو کہتے ہیں کمر کو کہتے ہیں ظاہیر یعنی پشت یعنی مددگار معاون تظاہرون یہ اسی سے ہے تظاہرون یعنی تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو تظاہرون علیہم پہلے میں اس کے جو مشکل الفاظ اس کے معنی کر دوں اسی طرح لفظ آیا ہے اسم اسم کس کو کہتے ہیں اسم برے بھی کسی بھی برے کام کو کہتے ہیں اسی لئے گناہ کیلئے بھی اسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے الف سی میم جو قرآن کی آیت میں آیا ہے تظاہرون علیہم بالاسم اسم یعنی فعل قبی وہ برا کام کے جس کے اوپر لوگ مضمت کریں ہر وہ کام جس کے اوپر لوگ مضمت کریں اسے اسم کہتے ہیں الف یا یوں بھی معنی کیا گیا ہے کہ جس سے انسان کا نفس نفرت ہو نفرت کریں یا 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 قلب جس کی طرف مطمئن نہ ہو اس کو یہ سارا جو اس کی لازم معنی ہے اس کے مدد مدد مقابل جو لفظ اس سے مرد ہوتا ہے وہ ہے بیر بیر یعنی نیکی بیر یعنی نیکی نیکی یعنی ما یتمین ہوئی لہی نفس جس کو انسان کے نفس کے ساتھ میچ کریں انسان مطمئن اور اچھا محسوس کریں خوب اس کی اس کے بعد ایک لفظ آئے ادوان ادوان اور ظلم میں ظاہران فرق ہے ادوان اور ظلم زلم اور دیا جاتا ہے اسے اس شخص کو اسیر کہتے ہیں اس کی جمع ہے اسارہ خوب یہ چند الفاظ آپ نے ملاحظہ فرمائے اچھا ایک دو لفظ اور ہے اس میں یہ اللہ خیزیون فی الحیات دنیا خیزی کسے کہتے ہیں خیزی کسے کہتے ہیں خیزیان برائی ذلت ذلت اور برائی کو خیزیون خیزی کہتے ہیں خوب آئیے آپ دیکھیں اس آیت کو یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ سمہ انتم ہا اولائی کسے مخاطب ہے انتم یعنی پھر تم لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل کے یہودی جب تم نے میساق اور جو تم سے میساق اور اہد اور وعدہ لیا گیا تھا اس وعدے کے اقرار کے بعد تم لوگوں نے خون بایا تقتلون انفوسکم دیکھیں یہاں پر تقتلون انفوسکم یعنی کیا مطلب تقتلون انفوسکم قرآن قرآن کی ایک آیت فَإِن دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُ عَلَىٰ انفوسکم کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سَلِّمُ سَلَام کرو عَلَىٰ انفوسکم اپنے اوپر انفوسکم یعنی اپنے اوپر سلام کرو تو اپنے اوپر سلام کیسے ہوگا اپنے اوپر سلام کیسے ہوگا یعنی ایک دوسرے کو یہ جو وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا تَقْتُلُوْنَ انفوسکم یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا ایک دوسرے کو قتل کرنا اچھا ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی کیسے ہوتا ہے بھئی قاتل تو ایک ہوگا نا خوب توجہ کریں قاتل تو ایک ہوگا مثال کے اس میں سے ایک نے ایک کو قتل کر دیا تو یہ تو نہیں کہا جائے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تو تقتلو نا انفوسکم تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا مراد کیا ہے یعنی تم لوگ دونوں آئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ارادے سے آئے تم لوگ دونوں آئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ارادے سے آئے تو یہ لفظ استعمال کیا جائے گا کہ تقتلونا انفوسکم کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے ایک دوسرے کو تم لوگوں نے قتل کیا یعنی ایک دوسرے کو قتل کیا یعنی ارادہ کیا تم لوگ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا خوب آیت کیا کہہ رہی ہے سمہ انتم ہاولائی تقتلونا انفوسکم کہ تم لوگ نے ایک دوسرے کو قتل کیا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقُمْ فَرِيقًا مِنْكُمْ من دیارکم اور تم لوگوں نے فریق یعنی ایک گروہ تم میں سے ایک گروہ کو تم نے ان کے دیار سے دیار یعنی ان کے وطن سے ان کی زمین سے خارج کیا نکال دیا باہر بھیج دیا جلا وطن کر دیا اور تم لوگ کیا کرے تھے تظاہرونہ تظاہرونہ علیہم بالاسم والعودوان تظاہرون کا مانا کیا انہیں بیان کیا تم لوگ مدد کرنے والے ہو تم لوگ ان لوگ علیہم یعنی ان لوگوں کے اگینس میں جن کو نکالا جا رہا ہے تم ان لوگوں کے مخالفت میں مددگار ہو اچھا آپ چونکہ دیکھیں بات جو ہے وہ واضح نہیں ہو پا رہی ہے نا کہ معاملہ کیا ہے تو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پہلے ایک اس کا بیکگراؤن بیان کر دوں کہ بعض مپسرین نے اس کا جو بیکگراؤن بیان کیا ہے وہ کیا ہے چار گروہ ہیں یہاں پر چار گروہ آس اور خزرج یہ مدینے کے دو بڑے قبیلے تھے آس اور خزرج یہ تو ہوگے دو گروہ دو گروہ اور تھے قرائزہ اور ناظیر قرائزہ ذوائن کے ساتھ اور ناظیر ذواب کے ساتھ بنی قرائزہ اور بنی ناظیر تو یہ چار گروہ ہو گئے آس اور خزرج یہ لوگ مشرقین تھے بتوں کی پرستش کرتے تھے جنت جہنم کو نہیں مانتے تھے چونکہ جو مشرقین انہیں مکہ تھے یا مدینے کے مشرقین تھے یہ لوگ کوئی اہل کتاب نہیں تھے لہٰذا ان کیاں جنت جہنم کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا بتوں کی پرستش کرتے تھے نہ ان کی کوئی کتاب تھی نہ قیامت پر ایمان تھا یہ تھے آس اور خزرج یہودی جو ایک آسمانی دین کے ماننے والے تھے آسمانی دین کے ماننے والے تھے یہودی ان کے اندر دو گروہ تھے ایک بنی قرائزہ اور ایک ناظیر تو بنی قرائزہ اور ناظیر بنی ناظیر یہ جو ہے وہ یہودیوں کے دو گروہ تھے یہودیوں کے دو گروہ تھے اور مشرقین کے دو گروہ عوث اور خزرج تھے اب بنی قریضہ اور بنی نظیر کے درمیان اختلاف جس طرح عوث اور خزرج کے درمیان اختلاف تو دو دو کے پارڈی بن گئی تھی دو دو کے پارڈی بن گئی تھی اور بنی نظیر خزرج کے ساتھ تھے اور بنی قریضہ اور خزرج کے ساتھ تھے تو یہ چار گروہ یہودیوں کے دو گروہ آپس میں مخالف تھے اور اور خزرج کے دو گروہ جو مشرقین تھے اس کے دو گروہ اور خزرج یہ تو یہ چار گروہ تھے جو دو دو کے پارڈی بن گئی تھی کہ اور بنی قریضہ کے ساتھ اور خزرج جو وہ بنی نظیر کے ساتھ اب ان میں آپس میں مقاتلہ ہوا ان میں آپس میں جنگ ہوئی ان میں آپس میں قتل و غارت ہوئی اب انہوں نے کیونکہ یہودی تو اب دیکھیں اصل یہ آیت کسی مخاطب ہے اوسو خزرج سے مخاطب نہیں ہے مخاطب نہیں ہے اہل کتاب سے مخاطب ہے یعنی گویا توریت میں جو یہودیوں کی کتاب تھی ان سے اہد و پیمان لیا تھا کیا اہد و پیمان لیا تھا یہودیوں سے کہ دیکھو تم جنگ نہیں کرو گے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے زمین سے جو وہ خارج نہیں کرو گے یہ اہد و پیمان ان لوگوں سے لیا تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے جنگ کی چونکہ ایک گروہ دوسرے سے جنگ کر رہے تھے یعنی یہ کہلائے گا کہ آپس میں انہوں نے جنگ کی اور ایک دوسرے کو جلاوطن کر رہے تھے اور وہاں سے نکال رہے تھے اور قید کر کے وہاں سے باہر نکال دیتے تھے ان کی زمین سے تو اب یہاں پر آئیت سمجھ میں آگئی سمہ انتم ہاولائی تقتلونا انفسکم و تخرجونا فریق منکم کہ تم لوگ نے اپنے ہی گروہ میں سے ایک گروہ کو جو کہ وہ اپنے دیار سے اپنے وطن سے اپنی زمین سے ان کو نکال دیا و تفاہرونا علیہم اور تم جو وہ اس کی مدد کرنے والے تھے تم لوگ اب کیسے مدد بنی کہ مثال کے طور پر آس اگر نکال رہا ہے آس اگر نکال رہا ہے تو قرائزہ جو ہے وہ بنی قرائزہ ان کے مددگار بن گئے کس کے اگرنس میں بنی نظیر کے اگرنس میں بنی نظیر کے اگرنس میں تو تظاہرون علیہم کہ تم لوگ مددگار بن گئے اس کے اوپر بالاسم والعودوان بالاسم والعودوان اس ظلم اور ستم اور گناہ کے اوپر تم لوگ اس کے مددگار بن گئے اچھا اب کیا ہوا وَئِيَا تُوْكُمْ اُسَارَا وَئِيَا تُوْكُمْ یا تُوْ یعنی لے کر آنا کم تمہارے پاس کس کو لے کر آئے اُسَارَا قیدیوں کو لے کر آئے تو تم نے کیا کیا اچھا اب ان لوگ کے درمیان کیونکہ یہ اہد و پیمان تھا کہ جو بھی قیدی آئے گا اس کو چھوڑانے کے لئے کیا ہوگا جزیہ دیا جائے گا فیدھیہ دیا جائے گا ٹیکس دیا جائے گا پیمنٹ کی جائے گی تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا وَيَا تُوْكُمْ اُسَارَا تُفَادُوْهُمْ تو تم لوگوں نے جو وہ اس کا فیدھیہ دیا ان اُسَارَا کا ہم کی ضمیر کہا جا رہی ہے تو فَادُوْهُمْ ہم کی ضمیر کہا جا رہی ہے اُسَارَا کی طرف جا رہی ہے یعنی ان قیدیوں کے چھوڑانے کے لئے تم نے فیدھیہ دیا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اچھا جبکہ یہ تم لوگ کے لئے حرام تھا اس کو نکالنا دیار سے اور بطن سے نکالنا تم لوگ کے لئے حرام تھا تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں نکالا تھا سامنے والی پارٹی کو نکالا تھا کیونکہ دونوں یہودیوں کی پارٹی تھی دونوں یہودی تھے لہٰذا قرآن مخاطب ہے کہ تمہارے لئے ان کا نکالنا جو کو حرام تھا کیونکہ تم لوگ تورہ سے تم سے اہد و پیمان لیا گیا تھا یہ اب یہاں پر جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا تم لوگوں نے یہ کیا کہ بعض کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئے اور بعض کا کفر کیا اور کفر تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کفر یعنی تم نے قرآن کی یعنی توریت کی مخالفت کی بعض ایک کتاب کی مخالفت کی تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تکفرونہ تم لوگ نے کفر کیا اور بعض ایک کتاب کے اوپر تم لوگ ایمان لے کر آئے اب جو کفر کیا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کیا کیا قتل کیا تم نے اپنے فریق کو جلاوطن کیا اس کے اوپر تم لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہوئے یہ تو سب کچھ کیا ہو گیا یہ سب ہو گیا کفر بعض کتاب کا کفر کیا جو تم سے اہد و پیمان لیا تھا کہ اہد و پیمان لیا تھا کہ تم لوگ مقاتلہ نہیں کرو گے تم لوگ ایک دوسرے کو جلاوطن نہیں کرو گے اس پر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے سب نے یہ اہد و پیمان لیا تھا تو یہ تو تم ہو گئے اس کی مخالفت کرنے والے جب مخالفت کرنے والے بن گئے تو کافر ہو گئے سیئے نا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بعض کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئے اور بعض کے اوپر کفر تو ایمان کس پر لے کر آئے ہو ایمان کسی کی طرف اشارہ ہے قرآن کی سائیت میں وہ اشارہ ہے اس بات کے اوپر کہ جب تمہارے ہی بندوں کو جب قید کر دیا جائے تو اب تم سے یہ بھی اہد و پیمان لیا تھا کہ تم فدیہ دے کر انہیں آزاد کروانا اب یہ تو کر رہے تھے یہ لوگ کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ تھے کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ تھے تو اب قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ افت اومین اونا بے بازو الكتاب کہ بازو الكتاب یعنی باز کتاب کے اوپر تم لوگ ایمان لانے والے ہو اور باز کتاب کا تمرو انکار کرنے والے ہو کفر کرنے والے ہو خوب یہاں تک بات واضح ہو گئی انشاءاللہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا یہ جو ہے وہ بظاہر جو وہ باز مفسرین نے جو علامت عبرسی نے تفسیر مجموع بیان میں جو بیان کیا اس کی حساب سے آپ کی خدمت میں اس کو بیان کیا اور ظاہر قرآن بھی بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے خوب کہتے ہیں کہ اب اچھا اب کیا ہوگی نتیجہ فما جزاؤ من يفعلو ذالک منکم الا خزین فی الحیات دنیا فما جزاؤ من يفعلو ذالک منکم الا خزین فی الحیات دنیا کہ جزا یعنی یہ جو تم لوگوں نے حرکت کی ہے اب اس کی دو جزا ہے ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں یہ ماں جو کہ ماں نافیہ ہے یعنی جو بھی یہ کام تم میں سے یہ انجام دے گا اس کی جزا نہیں ہے مگر کیا ہے اللہ خزین رسوائی ذلت فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں اب ان کے لئے جو وہ ذلت ہے پستی ہے خب اب یہ ذلت اور پستی کیا ہے یہ ذلت اور پستی کیا ہے کہ مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے بنی نظیر کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا جب مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ آئے تو ان کو بنی نظیر کو مدینہ سے باہر نکال دیا اور بنی قرائزہ کے ساتھ جنگ کی ان کو قتل کیا اور ان کے عرصوں کو جو وہ قیدی بنا دیا تو یہ دنیا میں ان کی ذلت تھی یہ ان کی ذلت تھی توجہ فرمایا آپ لوگوں نے فما جزاؤما یفعلو ذالک منکم اللہ خزیون فی الحیات دنیا خزیون یعنی ذلت حیات دنیا یعنی دنیا کی حیات میں دنیا کی زندگی میں ان کے لئے اس چیز کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ذلت برداشت کرنا پڑی لیکن ایک بات ایک قانون الہی یاد رہے کہ کسی بھی معاصیت کسی بھی گناہ اور کسی بھی ظلم کہ اگر خدا ود مطال دنیا میں اگر سزا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کے لئے کفارہ ہو جائے ہاں مومنین کی نظبت درست ہے یہ روایتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ مومنین کے لئے دنیا میں جو مصیبت آتی ہے وہ آخرت کا کفارہ ہوا کرتا ہے یعنی عذاب الہی آخرت برزخ وغیرہ کا جو وہ تخفیف کا سبب بنتا ہے کمی کا سبب بنتا ہے لیکن کافرین کی نظبت خدا ود مطال کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں اگر سزا آئے تو یہ آخرت کی سزا میں تخفیف کا سبب بحسب ظاہر نہیں بنتا ہے لہذا یہاں پر جو وہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کیا بیان کر رہا ہے کہ فما جزاؤ میں یفع ذالک منکم اللہ خیزیون فی الحیات دنیا کہ جو جزا تم لوگوں نے انجام دی اس کی تمہاری جزا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی ہے اور وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّوْنَا إِلَا اشَدِّ الْعَزَاب اور قیامت کے دن جو وہ قیامت کے دن جو وہ یُرَدُّوْنَا پلٹائے جاؤگے الَا اشَدِّ الْعَزَاب یعنی شدید عذاب کی طرف جو وہ پلٹائے جاؤگے ایسا عذاب کے جس میں کوئی اشد عذاب کیا ہے جس میں کوئی خلافی نہیں ہے جس میں کوئی رہائی نہیں ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے بلکہ ہُمْ فِيَا خَالِدُونَ ہے وہ ہُمْ فِيَا خَالِدُونَ ہے یہ عجیب باغان انسان خدا کے عذاب سے جو وہ پناہ کی جو خداون مطال سے دعا کریں کہ خدا کا عذاب قیامت کے دن جو اشد عذاب ہے جس سے کوئی خلافی نہیں ہے جس سے کوئی رہائی نہیں ہے اسے کوئی امان نہیں ہے خداون مطال ایسے عذاب سے جو انسان کو رہائی عطا کرے وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّةَ عَمَلُونَ خب یہ جو ہے وہ آیت کا آخری ٹکڑا وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ اور خداون مطال مام آئے نافیہ ہے نیگیٹیو معنوں میں ہے کہ خدا جو وہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہیں ہم کیا ہیں ہم ممکن ہیں کسی کی برائی سے کسی کے ظلم سے کسی کے ستم کو فراموش کر جائیں یا غفلت بھرتے دیکھیں خداون مطال جو وہ جو انسان عمل کو انجام دیتا ہے اس سے غافل نہیں ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَلَّهُ اور اللہ سبحانہ وتعالی غافل نہیں ہیں اما اس برے کام سے کہ تعملون جس کو تم لوگ انجام دیتے ہو یہ آیت نمبر ایٹی فائف جو وہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے خب یہاں پر مضمت میں آیت نمبر ایٹی سکس بیان کرتی ہے اولائک اللذین اشتہ ربو الحیات الدنیا بالآخرہ یہ انسان کے لئے واقعان ایک سبق آموز آیت ہے کہ انسان جو وہ دنیا کی مختصر اور چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے حاصل کے لئے آخرت کو بیج دیتا ہے یہ سبق آموز آیت ہے اور ہر مومن کے اور ہر انسان کے لئے انسان یہ سودا کرتا ہے خب یہ آیت آیت نمبر ایٹی سکس اولائک اللذینہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اللذین اشتہ رو پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے اشتہ رو کسے کہتے ہیں اشتہ رو خب دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں بیع بیع شرہ شین رے علف آخر میں حمزہ بیع شرہ بیع یعنی بیچنا شرہ یعنی خریدنا جب میں یہ کتاب بیچوں تو یہ کہلے گا کہ بیعتو میں نے بیچا اشتہ رہی تو میں نے اس کو خریدا اس کتاب کو خریدا یہاں پر بھی کیا لفظ آیا ہے اشتہ رو خب یہ معلوم ہے کہ یہ کیونکہ خرید و فروخت جو ہے وہ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو پیسے دیتا ہے اور ایک چیز خریدتا ہے تو یہ خرید و فروخت جو ہے وہ حقیقی جو استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو وہ مجازن استعمال ہوا ہے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے یہاں پر کیا بیچا جا رہا ہے اور کیا خریدا جا رہا ہے یہاں پر دنیا کی زندگی دنیا کی عیاشی اس کو جو وہ خریدا جا رہا ہے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے کس کے اگینس میں کس کے مدد مقابل میں جب ہم جو ہے وہ مثال کتاب پر ایک کتاب کو ہم نے خریدا تو ہم نے کتاب لی اور اس کے اگینس میں ہم نے پیسے دیئے یہاں پر ہم نے دنیا کی حیات دنیا کی زندگی کو خریدا کس کے اگینس میں آخرت کی نعمتوں کے اگینس میں آخرت کی نعمتوں کے اگینس میں اب یہ یہودی یہ سب یہ حرکتیں کیوں کر رہے تھے کہ قرآن توریت کی تعویلات کرنا اور جو ساری جو تفصیلات جو پچھلے آیتوں میں بیان ہوئی کہ یہ در حقیقت جو ہے وہ دنیا کے چند رنگینیوں کے لیے دنیا کے چند لذتوں کے لیے دنیا کے چند ایش اور ایش اور جو کو عشرت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو کہ وہ خداوند مطال کی نافرمانی کی اور توریت کی آیات کی نافرمانی کی تو اولائی کا یہ وہ لوگ ہے لیکن جنہوں نے دنیا کی حیات کو حاصل کیا آخرت کے بدلے میں فلا یخفف یخفف کسے کہتے ہیں یخفف کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ یخفف کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ولا یخفف انہم العذاب ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کوئی تخفیف نہیں ہے ولا ہم ینسرون اور قیامت کے دن جو وہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی خب یہاں پر ممکن ہے ایک انسان اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو انسان اس کا قبیلے والا اس کا رشتدار اس کے جاننے والے اس کی فیملی میمبر آ کر اس کے مددگار ہوتے ہیں قیامت کے عذاب میں کوئی کسی کی مدد کرنے والے نہیں ہیں خب قرآن کی آیت کیا بیان کرتی کہ ماں اپنی اولاد سے فرار کرے گا اولاد اپنے والدین سے فرار کریں گے وہاں پہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہی ہوگا خب کیا تیں کہ اولائے کلزینہ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے حیات دنیا کو خریدا آخرت کی عجرت کی مقابلے میں وہ بیج دی آخرت کو بیج کر انہوں نے دنیا کی چند روزہ لذتوں کو خریدا انہوں نے کہ فلا يخفف انم العذاب جن کے مدد مقابل فلا يخفف ان کے لئے جو وہ عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی ولا هم یونسرون اور نہیں ان کی کوئی شفاعت ہوگی نہ ان کی کوئی مدد حاصل ہوگی یہ کافرین کے لئے ہیں وہ مومینین کے لئے ممکن ہے جو وہ عذاب قبر کے بعد یا جہنن کے عذاب کے بعد ممکن ان کی شفاعت ہو لیکن یہ وہ کافر ہیں جن کی ولا هم یونسرون جن کی نہ کوئی مدد ہوگی اور نہیں ان کی کوئی شفاعت ہوگی یہ آیت نمبر ایٹی سکس ایٹی فائپ ایٹی سکس جو وہ یہاں پر مکمل ہوئی صدقاللہ علی العظیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ایون قوم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین